میند صاحب کیا مدہ مقصد ہے آج آپ کی پیس پر ملک کریں دیکھیں جمہو کشمیر میں جو بدحالی ہے انیمپلائیمٹ جو اس وقت اروج پر ہے جمہو کشمیر کا نوجوان بھیروزگاری کی وجہ سے الگ الگ جگوں میں جھونج رہا ہے نشے کی اور بھی جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے دوہزار چودہ کے الیکشن سے پہلے لیکن وہ وعدے آٹھ سال ختم بھی ہوگے لیکن ابھی بھی وہ وعدے پورے نہیں ہوئے وہی وعدے دوبارہ جمہو کشمیر میں دوہرائے جائیں گے لیکن پورا نہیں کیا جائے گا تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو انیمپلائیمٹ ہے ان کا انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا جو بہسٹھ ہزار نوجوان آج سڑکوں پر ہیں نارچم کے ہیں مطلب انگنواری ورکرز ہیں محلائے ہیں مطلب نوجوان جتنا بھی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں سڑک پر بیٹھا ہے لیکن سرکار کو ٹسے مس نہیں ہے آپ الیکشن ہونے والے ہیں دوبارہ سے وہی مددے دوہرائے جائیں گے دوبارہ سے ان مددوں پر ووٹ لیے جائیں گے لیکن مڑ کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا جائے گا اس لئے جمہو کشمیر کی عوام کو آٹھ سال کا وقت دیا گیا تھا موقع ملا تھا تین سو ستر کو ختم کیا گیا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور جو سکیمیں انہوں نے لائی ہیں اس سے نوجوانوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جی ایسٹی جو ہے کھانے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی لگانے کا کام سرکار کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں عام آدمی کو لوٹنے کا کام جو ہے سرے عام ہو رہا ہے سرے بازار نیلام کیا جا رہا ہے لیکن موقع جو ہے آٹھ سال کے بعد جمہو کشمیر کی عوام کو ملے گا جو جوان سڑکوں پر ہے وہ سڑک پر نہیں ہوگا اسے روزگار دیا جائے گا جو نوجوان اس وقت پریشان ہے پڑھ لکھ کر جو ہے جو بے روزگار ہے جسے آج کی ڈیٹ میں سڑکوں پر لاٹھیاں کھانی پڑھت رہی ہے اپنے حق کے لیے اور ایکزام کے اندر وہ جو پیپرز ہیں ان کی بولیاں بیس لاکھ لگائی جاتی ہیں جو ایک عام آدمی کے پاس جتنا پیسہ نہیں ہے اتنے میں جو ہے اس کو پیپرز خریدنے پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی گھوٹالے ہو رہے ہیں سرکار نے ٹرانسپرینسی کی بات کی تھی لیکن ٹرانسپرینسی جب سے ان کا دور چلا ہے دوزار چودہ سے تب تب جو ہے جمہ کشمیر کے اندر پیپر لیک ہوئے ہیں اور گھوٹالے ہوئے سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے عام آدمی چیخ رہا ہے نوجوان سڑکوں پر ہے لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہے جمہ کشمیر کے اندر حالات بدلنے کا وقت آ گیا ہے صدہر لانے کا وقت آ گیا ہے جمہ کشمیر کی عوام کو جاگنا ہوگا سڑکوں پر بہت بیٹھ گئے بارشوں کے اندر بھی نوجوان بیٹھے رہے روتے رہے لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا آپ کوئی آدمی ٹویٹ کر لیتا ہے یا کومیٹ کر لیتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے صرف پھرکا پرستی کا ہوگا ایڈی لگ جاتی ہے سی بی آئی لگ جاتی ہے بڑی بڑی ہندوستان کی ایجنسیز ان کا پیچھا کرتی ہیں لیکن جب جمہو کشمیر کے اندر کروڑوں کا نوکریوں میں گھوٹالا ہوتا ہے گریب بچوں کو جو ہے نکالا جاتا ہے اور امیر کو جو ہے جاب ملتی ہے ان پر جو ہے سرکار کے پاس ایجنسی نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے جمہو کشمیر میں تو مہران صاحب کیا آپ کی پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ایلکشن جو گل نزدیک ہیں اور کافی تیز پرکریہ اس کی ہو بھی گئی ہے تو کیا ایک ایلکشن کی سمجھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں یہ پریس کانفرنس آپ کریں دیکھیں پریس کانفرنس کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت جمہو کشمیر کے ہر کونے سے ہر ڈیسٹرک سے عام آدمی پارٹی جو ہے پریس کانفرنس دے رہی ہے اور سرکار کی ناکامیوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے لاری ہے اور لوگ بھی اس سے بے خبر نہیں ہے لوگ جانتے ہیں آٹھ سال کا وقت بہت ہوتا ہے بہت لوگوں نے ترسا ایک مشلی کی طرح جب آپ اس کو دریا سے نکال لاتے ہیں جب وہ ترستی ہے پانی بینا پانی کے اس طریقے کا ماحول یہاں جمہو کشمیر کے اندر بنا تو ان چیزوں کو جو ہے اگر وہ سمجھیں گے آٹھ سال کا وقت ایک بہت بڑا وقت ہے موقع ملے گا اگر اس بار الیکشن ہوتے ہیں اگر جن اس بار جو ہے سردیو میں الیکشن ہوتے ہیں جنوری سے اگر نیا جمہو کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں اور جمہو کشمیر کا ایک نوجوان ہونے کے ناتے ایک ناغرک ہونے کے ناتے چاہے سیاستدان سمجھ لیجئے چاہے لیڈر سمجھ لیجئے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر کے حالات بدل دیے جائیں گے لیکن اگر ایک عام آدمی اپنی سوچ سے ایمانداری سے اس بار ستہ میں لوگوں کو چنے ہوئے لوگوں کو لائے گا سرد پچھلے جنوں میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھے جتنے بھی صدسیتے جو آپ سے جوڑے تھے اور پوری کمیلٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا آپ دوارہ اور ایک خبریں یہ بھی چلے گی مہرادین ملک صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جمہو کشمیر میں جتنے بھی صدسیتے اپنے عام آدمی پارٹی سے جوڑے ہو ساری ڈیزالو کرا دیئے گئے تو اب کیا ان لوگوں کو دوبارہ سے موقع ملے گا یا کہ اس حکایت کوئی آپ کے پاس دیکھئے ہمارے پاس ایک بہت بڑا پریوار بن رہا ہے جمہو کشمیر کے ہر کونے میں ہر اسیمبلی میں ہمارے ورکرز ہیں ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ایڈیالو جی کو جو ہے پورے جمہو کشمیر میں لے کر جا رہے ہیں ہر گھر تک لے کر جا رہے ہیں پریوار بڑھتا جا رہا ہے اب جو لوگ ان کو جڑے تھے ان جن کو پد ملے تھے ان کو آج جو ہے یہ ساری کمیٹی ڈیزال ہوئے ہیں اس میں ہمارا نام بھی تھا ہم بھی اس وقت ایزے والنٹیئر ہی کام کر رہے ہیں ہم تو پچھلے آٹھ سالوں سے نو سالوں سے جو ہے لگتار ایزے والنٹیئر کام کر رہے ہیں لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوتی ایک نیا سٹرکچر تیار ہوگا ایک نئی امید کے ساتھ سٹرکچر کو تیار کیا جائے گا اور جب چناو میں حصہ لیں گے سب کے سب نئے لوگ ہوں گے اماندار لوگ ہوں گے اور ان لوگ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے نکالا کسی کو نہیں ہے بلکہ ان کے حساب سے ان کو ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسی حساب سے جو آگے بھی پارٹی کام کرتے رہے گی اور جو اماندار لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے جو ہے مطلب ان کو جو ہے ان کی محنت کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے کل میں جس طریقے سے جمہو کشمیر میں چناؤی سرگرمیاں گرم ہو رہی ہیں اور ایک طرف سے بھاجپا کے لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہیں ہیں نیشنال کانفرنس کانگرس بھی ابھی کٹھا ہو رہی ہے جب نیتاؤں کی ضرورت پارٹیوں کی ضرورت جمہو کشمیر کی عوام کو آٹھ سال سے تھی لیکن تب کانگرس نہیں دکھی تب انسی نہیں دکھی تب بھاجبہ نہیں دکھی جو آٹھ سال لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس پر بولنے والا کوئی نہیں تھا لیکن اس بار آٹھ سال کے بعد جب ایک عام آدمی اپنے حق کا استعمال امانداری سے کرے گا تو ان کے موں پہ تماجہ لگے گا اور عام آدمی کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا اور پرانے نئے ساتھی مل کر ہم اس اکاروان کو بڑھائیں گے ڈلی خوشال تھا پنجاب خوشالی کی اور جا رہا ہے ڈلی کے لوگوں نے ایک موقع کہجریوال جی کو دیا پنجاب کے لوگوں نے ایک موقع کہجریوال جی کو دیا جمہو کشمیر کی عوام بھی اگر موقع دے گئی جس طریقے سے ہمارا پریس کانفرنٹ کرنے کا ایک ہی مقصد تھا جو لوگ سڑکوں پر ہوئے ہیں وہ سڑکوں پر نہیں رہیں گے لیکن ایمانداری سے جب وہ لوگ ووڈکاسٹ کریں گے جس دن آم آدمی پارٹی یہاں سرکار بنائے گی اسی دن آپ ایک مہینے کے اندر اندر بہت ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر ڈلی جیسی سٹیٹ میں بجلی مل سکتی ہے ایڈوکیشن کا سٹرکچر بن سکتا ہے تعلیم بہتر ہو سکتی ہے سالوں کے اندر علاج ہو سکتا ہے پانی مفت ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر آتے آتے 32 ہزار کیجوال لیورس کو پرمنٹ کیا جا سکتا ہے پندرہ سال وہاں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کانگرس راج کر رہی تھی ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا اگر عام آدمی پارٹی نے ان دو سٹیٹوں میں اتنا کام کیا تو یقین جانئے کہ جمہو کشمیر کے اندر پانی اپنا وسائل ہے بجلی اپنا وسائل ہے اور یہ جو بھیروزگاری کا مسئلہ ہے اسے بھی حل کیا جائے گا جو کیجوال لیورس اس وقت سڑکوں پر بیٹھیں ان کا بھی سوچا جائے گا ان کو بھی پرمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ستہ میں ایماندار لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے پائنس سو پہ بگ جائیں گے تو پائنس سال کا کیریئر ختم کر دیں گے آنے والی نسلوں کو ختم کر دیں گے سوال محران صاحب میرا آپ سے میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کیا آپ کے رواپوری چنہاب ریجن میں اس وقت آپ کے ووٹرس بھی کافی دیویدہ میں ہم بھی کبھی کئی بات پوچھتے ہیں تو خود کو اپنے کنڈیڈیٹ نہیں دکھائی دیتے ہیں دیکھیں کنڈیڈیٹ ہمارا یہ نہیں ہوگا جو سیاست کے ساتھ جڑا ہوگا یا خاندانی سیاستدان ہوگا ہمارے پاس اچھا طبقہ ہے یوت جمو کشمیر میں بہت زیادہ ہے پڑا لکھا ہے ایڈیٹیڈ ہے ہاں تھوڑا پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا ایمانداری بھی بہت ہے جمو کشمیر کے اندر لیکن ایماندار لوگوں کو کبھی بھی سیاست سے میں نہیں آنے دیا انہیں سیاست سے محروم رکھا لیکن عام آدمی پارٹی ان کو موقع دے گی جب آپ دیکھیں گے ہمارا ایک سروے ہوتا ہے جس آدمی کو ہم ٹکٹ دیں گے عام آدمی جو ہے پہلے عام آدمی جو ہے اس کو مطلب آپ یوں مان کے چلیے پارٹی تو ٹکٹ دیتی ہے لیکن سب سے پہلے لوگ بتائیں گے کہ ہم نے کس آدمی کو جو ہے یہاں سے منڈیٹ دینا ہے منڈیٹ عوام دے گی ٹکٹ پارٹی دے گی اور اس کے بعد جو ہے جیت کا سہرہ بھی جو ہے عام آدمی یا عام لوگ جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے اسے بنائیں گے دو کام جو ہے عام آدمی کرے گا اور ایک ہی کام جو ہے وہ پارٹی کرے گی عوام کے حق میں عوام سے پوچھ کر فیصلہ لیا جائے گا اور عوام کے جو بھی مسئلے ہوں گے ان پر جو ہے عام آدمی پارٹی کام کرے گی اسی عمدیت کے ساتھ جمہو کشمیر کا بہتر مستقبل دیکھنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا سب کو مل جل کر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے دھرم کی راج نیتی نہیں ہے سب دھرموں کو ایک ہو کر اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے کل کے لیے سوچنا ہوگا تینکیو تینکیو